اور ہمارے لئے اور کھوڑا ہے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑیں گے تو ہمیں فوراً اللہ تمبیح فرمائے کہ ہم توبہ کریں اگر یہ نہیں ہوگا اگر اللہ کسی کو تمبیح نہ کرے تو وہ مارا گیا اور بات ہو گیا اس لیے کہ سارے گناہوں کا گوجھ لے کے آگے چلے گئے اللہ تعالیٰ اتنا اس عمد میں مہربان ہے کہ یہ رومال یہاں رکھا اور دھونڈنے ادھر بہت میرا رومال کہاں چلے گیا اوہو یہ پڑا ہوئے اس اوہو پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے اتنا سنسپ ترازو لگایا ہے جو ہماری اوہ کو بھی تول لیتا ہے اور پاؤں میں کانٹا لگا یہ جو سی ہوئی ہے اس پر بھی ہمارے گناہ معافت ہے چشمہ اس جیم میں ڈالا دھونڈا اس جیم میں اس پر جو پریشانی آئی اس پر بھی گناہ معافت ہے ہمارے ساتھ اللہ نے ایسے کرم کا معاملہ کیا تو جب ہم تقوی سے ہٹتے ہیں اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلتی ہے تو ہم اسلام کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں باطل والوں سے اسلام کی طاقت کا ظہور کتاب سے نہیں ہوگا اسلام کی طاقت کا ظہور تو جسم میں آنے کے بعد ہوگا تقوی کے چتر لکھنے سے کام نہیں بنے گا تقوی کو اندر جاننے کی چیز نہیں اتارنے کی چیز بو علی سینہ آیا شیخ صادی سے ملنے تو بڑا متقبر آدمی تھا بو علی سینہ یہاں بہت متقبر شخص تھا تو آخری عمر میں بیماری نے پٹایا کولنج ہو گیا تو تب جا کے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوا انتہائی متقبر انسان تھا آخری زندگی میں جا کے توبہ نصیب ہوئی تو شیخ صادی نے فرمائے اخلاق ندارت اخلاق سے آری ہے اسے بد اجلا اس نے پوری اخلاق سے کتاب لکھ کے بھیج دیا ان کو تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ ندانت کہ جانتا نہیں جانتا تو مجھ سے بھی زیادہ ہے ندارت ہے ہی کوئی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اتقوا ہا ہونا فقیق جگہ یہاں ہے یہاں اے میرے بھائیو جب تک یہاں تقوا نہ آئے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں جوڑ سکتے اور جب یہاں آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ اس کے رسول سے کاٹ نہیں سکتی اس پنکھے کا تار پیچھے سے کاٹ لیا جائے تو نہ یہ منت خوش آمد سے چلے گا نہ یہ ڈنڈوں سے چلے گا نہ یہ جوتوں سے چلے گا نہ یہ اس کو مسلطل ہاتھ سے پکڑ کر چلانے سے چلے گا کیونکہ اس کی اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہے اس کا تعلق پیچھے جوڑ دیا جائے پھر قالی اب اشارہ کریں چلانے کا اشارہ کریں رکنے کا اشارے پہ چلے گا اشارے پہ رکے گا کیونکہ اندر میں طاقت بیدار ہو گئے تو وہ مسلمان فرد یا معاشرہ جو اپنے اندر سے اللہ کا خوف تقویہ نکال چکا ہو اس سے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکموں پہ لانے سکتی اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ لانے سکتی چونکہ اطعاد کے لئے سب سے پہلی چیز محبت ہے اور محبت تقسیم نہیں ہوتی وہ تو محنت سے آتی ہے تین چیزیں بنیاد ہیں تقویہ کے لئے ایک اللہ سے محبت ہو ایک اللہ کے رسول سے محبت ہو ایک آخرت سے محبت ہو یہ تین محبت ہیں جس دل میں نہیں ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسلام پہ کھڑا نہیں کر سکتی اور زبادستی کا اسلام تو اور الٹا آدمی کو جہنم میں بھینک دیتے کسی کو پکڑ کے نماز کے لئے کھینچ کے لئے اس نے بے وضوع پڑھ لی تو کافر ہو گیا نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوگا بے وضوع پڑھنے سے کافر ہو کیونکہ اندر کی طاقت کے بغیر کسی کو چلانا سارا اسلام تو اندر سے چلتا ہے صحت کا نظام تو اندر ہے آپ کسی کو میک اپ کر دیں پوٹر لگا دیں صورتی لگا دیں اس کو کوئی ماسٹ کڑھا دیں جو اس کی آپ پلاسٹک سرجری کر کے ساری سلوٹیں کھینچ دیں لیکن اور اس کا اندر بیمار ہے تو اس کو یہ سب کچھ کیا نفع دے گا تو وقتی آردی ہے دنیا میں ہر چیز اپنی روح کے ساتھ چلتا ہے درخت کی جڑ مضبوط ہے تو سرسبر ہے پتوں کو پانی دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا اس کی جڑ مضبوط ہے تو وہ سرسبر ہے اندر تقوے کی طاقت ہے اللہ رسول آخرت یہ تین بنیادیں ہیں ان سے انسان جڑا ہوا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے ہٹانے سکتا ہے اور اگر یہ تین چیزیں مٹے ہوئی ہیں جو کوئی اللہ سے جڑ نہیں سکتا میں افسر واقعہ سنایا کرتا ہوں میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹر مارڈل سکول سے منیمیٹرک کیا ہے تو ہمارا ایک وارڈن آگیا وہ اصل کے بوت میں ایک تھے طالب حسین انہوں نے نماز کمپلسری کر دی حاضری ہوتی تھی سردیوں کے دن تھے عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور ایک مرید کے ایک لڑکا نے میرے قریب آکے نماز کی نیت بان دی اس نے نیت کی چار رکعہ نماز پر عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو تھوڑا گناہ ہوتا ہے یہ کرنے سے اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے تو میں نے نماز توڑ دی میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہ میں نے کہا طالب حسین کی پڑھتا ہوں اللہ کی نہیں پڑھتا ہوں جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت پڑھوں گا تو اگر اندر میں طاقت نہیں ہے تو آپ کسی چلا نہیں سکتے اسلام زندوں کے لئے ہے مردوں کے لئے نہیں اور یہ دنیا مردوں سے بھری پڑی ہے جس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے اچھا اچھانک مجھے بات یاد ہے تقویہ تقویہ ہمارے عرق میں در کا ترجمہ کیا گیا در تقویہ کا اصل مطلب در نہیں ہے جو بدو کی زبان میں عرب کے سہرائی کی زبان میں جو تقویہ ہے اور اسی معنی میں تقویہ آیا ہے قرآن میں پھر در میں بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن تقویہ کا مطلب ہے شرم و حیاء شرم و حیاء سے کیا مراد ہے یعنی کسی سے ایسا پالک کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے اس کو تقویہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے حیاء حیاء اور شرم یہ در سے اونچا مقام ہے جیسے ماں سے آدمی ڈرتا ہے بڑا ہو کر بھی بڑا ہونے کے بعد اس کے اس کے تھپڑ کا ڈر کوئی نہیں صرف اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ ناراض نہ ہو جائے تو تقویہ اس معنی میں اس در کو کہتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس ناراضگی کے ڈر سے جو دل میں کیفیت پہتے تہل ہوتی اس کو تقویہ کہتے ہیں اور تھپڑ کے در سے جو کیفیت پہتے ہوتی اس کو خوف کہتے ہیں اس کو تقویہ نہیں کہتے ہیں پھر استعمال ہوتا ہے لیکن اصل جو تقوی کا تقسالی ترجمہ ہے تقسالی شرم حضوری جسے ہم کہتے ہیں شرم حضور کہ ایسی اللہ کی اور اس کے محبوب سے ایسا تعلق کہ شرم آئے ان کے آنکھوں ان سے ٹکراتے ہوئے یا ان کے خلاف کرتے ہوئے یا ان کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے تو اب کوئی ایسا ہمارے پاس نسخہ نہیں ہے کہ جو ہم نافذ کر دیں اور اندر ڈال دیں کل اعلان ہو جائے کہ سارے فیصل آباد میں سارے فیصل آباد کل سے اسلام پہ شلے اعلان ہو جائے اور کل سے سارے متقی بن جائیں اس اعلان کی اتنی ہی حیثیت ہے جیسے میں یہاں آپ سے کہوں کل سب آپ لوگ ایم بی ڈی ایس ڈاکٹر بن جائیں ورنہ سب کوئی سزا ملے گی گھنڈا گھر چوت میں کھڑو کے اعلان کر دے جائے کل سب تاجر تقوی والے بن جائیں ورنہ سب کو سزا ملے گی یہ اعلان اتنا ہی بے معنی ہے جتنا میں یہاں اعلان کروں کہ یہ بیٹھے ہوئے سارے لڑکے کل کو ایم بی ڈاکٹر بن جائیں اس میں تو پس جوئر سے لے کر فائنل والے لڑکے بیٹھے ہوں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بچارے مولی صاحب نادان ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ایک محنت ہے جو اعلان سے نہیں آتی جو محنت کرنے سے آتی ہے اور تدریجن آتی ہے ایک دم نہیں آتی تدریج ہے ایک دم نہیں کسی کو سب کچھ مل جاتا اسلام کی عظمت اور اہمیت تو تب آئے جب اللہ اس کے رسول کی عظمت آئے اصل فورس کی چونکہ عظمت کوئی نہیں تو آگے انہوں نے جو طریقہ دے اس کی عظمت بھی کوئی نہیں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی پابند کیا گیا اسباب کا اہت کے میدان میں دو زیرہ پہن کر گئے کیوں آپ کو ڈر ہے آپ کی کو حفاظت کر لنے واللہ یا عظمت قرآن میں میں تیری حفاظت کروں لیکن پھر بھی آپ نے دو زیرہ پہنی ہوئی اور سارا نقشہ جنگ کا قائم کیا ہے اور ایسے خوبصورت انداز سے آپ نے جنگی تدبیر اختیار کی ہے تو صرف قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا یہاں قانون ہے زبردست تو اسباب کے ساتھ سفر کرتا ہے اس میں تو ہمارا انتہان ہے تو محنت شرط ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا محنت شرط ہے اللہ کے تعلق کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اللہ کا قرآن جائیں کہ جو مشکل کام تھا اس نے پہلے کر دیا مشکل کام ہوتا ہے کسی بڑے کو کسی بادشاہ کو متوجہ کرنا مشکل کام تو ہی ہوتا ہے اس کی خوش آمد ہو رہی محنت ہو رہی حدیعہ دیا جا رہا ہے توہے دیا جا رہا ہے